ہریانوی کلاکار سونیکا سنگھ کے بھائی روی کی ہتیا کے ویرود میں آج ہریانا کے تمام ہریانوی کلاکاروں نے پانی پت میں روش پر درشن کیا اس دوران کلاکاروں نے ادھکاری کو گیاپن سوپ کر روی کی ہتیا میں شامل آروپیوں کو گرفتار کرنے کی مانگ کی ہے جبکہ تھانا سمالکھا پولیس نے ہتیا کی واردات کو انجام دینے میں شامل تین آروپیوں کو گرفتار کر کے دو دن کے ریمانڈ پر لیا ہے ہتیا کی واردات میں شامل مکھے آروپی ابھی پولیس کی گرف سے باہر ہے مرتک روی کی بہن ہریانوی کلاکار سونکا سنگھ کا کہنا ہے کہ انصاف کے لیے انہیں چاہے سڑکوں پر اترنا پڑے وہ سڑکوں پر بھی اتریں گے آپ کو بتا دیں کہ ہولی کے دن سمالکھا کے پاوٹی گاؤں میں ہریانوی کلاکار سونکا سنگھ کے بھائی روی کی کچھ یوکوں نے رنجیشن تلوار مار کر ہتیا کر دی تھی آج روی کے ہتیاروں کی گرفتاری کو لے کر ہریانا کے تمام بڑے کلاکار سونکا سنگھ کے ساتھ پردرشن کرتے ہوئے لہو سچی والے پہنچے جس میں اجے ہڈا، دیو کمار دیوہ، اننو کا دیان جیسے کلاکار شامل تھے ایس ڈی ایم کو گیاپن سوپ کر ماملے میں فرار چل رہے آروپیوں کو گرفتار کرنے کی مانگ کی گئی مرتک روی کی بہن کلاکار سونکا سنگھ نے کہا کہ انہیں انصاف چاہیے وہیں گیاپن سوپ نے پہنچے اجے ہڈا اور دیو کمار دیوہ نے کہا کہ پوری ہریانوی انڈسٹری سونکا سنگھ کے ساتھ ہے اور انصاف کے لیے چاہے انہیں سڑکوں پر اُترنا پڑے وہ سڑکوں پر اُتریں گے فیلحال ایک گیاپن سوپ کر روی کی ہتیار میں شامل فرار ہتیاروں کی گرفتاری کرنے کی مانگ کی گئی ہے ملنے کے لیے آئے تھے گیاپن سوپنے کے لیے دیشی ساتھ تو حضیر نہیں تھے ان سے تو نہیں مل پائے ہیں میں ایس ڈی ایم مہم تھی بینہ ہڈا ان سے ملے ہیں انہیں گیاپن سوپا ہے اور جیسا کہ ہوتا آیا ہے کہ صرف جھوٹے آسواسن ہے ابھی تو جیسے کوئی کاروائی ہوگی یا جب کوئی بھی ہمیں یہ سٹیٹمنٹ ملے گی کہ کوئی پکڑا گیا ابھی پولیس کچھ پتا بھی نہیں رہی ہے پریوار بہت زیادہ دکھی ہے اور کلاکار پریوار بھی بہت زیادہ چینتیت ہے اور جیسا کہ اگر ایسے ہی ڈھلا رہا سب کوچھ تو بات جیسے سوانی کا کہہ رہی تھی کہ دھرنے پردشن بھی ہوں گے لیکن ہم تو چاہتے ہیں سیانتی سے سرکار سے امید ہیں کہ وہ اپنا کام اچھی طرح نبھائیں گے اپنی کاروائی تو جیسا ہو آپ بھی سپورٹ کیجئے اور میں یہی چاہتا ہوں جو بھی دوستی ہیں میں آج جس مددے پہ آئے ہیں یہ حولی کے تیوہار دولینڈی کے تیوہار نے ایک روی جو کی جوان لڑکا تھا اور سونکا سنگھ جو کی اریانہ کے بہترین مارڈل ہے ان کا بھائی تھا ان کی ہتیا کر دی گئی اس پہ کوئی دل مل رویہ چل رہا پرساسن کا کاروائی اچھے طریقے سے نہیں کی جا رہی اسی کے انترگت ہم یہ یہاں پہ گیاپنس اوپنے آئے تھے اور ڈی سی شاہب نہیں ملنے کے کارے ایس ڈی ایم میڈم کو گیاپنس اوپا ہے اور ہمیں کلاکاروں کو پورے پرساسن پہ پورا بروسہ ہے کہ جل سے جل اس پریوار کو جو کی سونکا سنگھ کا پریوار ہے اریانہ کی بہترین مارڈل ہے اس پریوار کو نیای پرساسن کی طرف سے ملے گا ہم پرساسن پہ بروسہ ہے اور ایک بار سکت رویہ پنانا ہوگا کیونکہ اپرادی اپنے آپ جیڑ کے اندر ہوں گے پریوار سونکا سنگھ کے پریوار کے ساتھ گھڑا ہے اگر سی ہم سے ملنا ہے تو سی ہم سے ملیں گے اور بھی کہیں آگے جا کے کوئی بھی دھرنا پرساسن کرنا ہے تو وہ بھی کریں گے کیونکہ نیای ملنا چاہیے ساری کی رات کو شام شہرش ہے بجے کچھ لوگوں نے میرے بھائی کو مار گیا اور وہ میرے گاؤں کے ہی ہیں پانچوں کے نام ہم بتا چکے ہیں سب سے پہلے کلسن اوڑ پہلنا جس نے یہ سب کیا ہے وہ پہلے بھی میرے بھائیوں کو دھمکی دیتا تھا لیکن ہم سوچتے تھے کہ کوئی نہیں کچھ نہیں ہوتا گاؤں میں ایسا تھوڑا بہت اچھلتے رہتے ہیں پر اس نے سچ میں ہی میرے بھائی کو مار دیا اور اب اس کی کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے بھی تک وہ پکڑا نہیں گیا ہے کچھ بھی کاروائی نہیں ہو رہی ہے تو اس لئے ہم آج بھی آ کر آئے ہیں ہمیں اپنے بھائی کو انسان دے رہا ہے تین اکیوز پکڑے گئے ہیں کیا اسے سنتوستی نہیں ملی آپ کو یا کوئی مینہ کیوز رہ گئے ہیں جو جس نے پوری پورا جال بچھایا ہے جس نے وہ کرسن پہنا وہ آجاد بھوم رہا ہے اور باقی جو اس کے پیادے تھے وہ پکڑے گئے اب ان سے بھی کچھ تازمی ہو رہی کہ کہاں سے وہ ہوتیار لے کے آئے کہاں سے ان لوگوں نے پلانیم کی کیوں مارا کہ تب ہی تو کچھ سامنے آئے گا جب کچھ ہی ان سے آپ کی نظر پر کوئی رنجیس تھی پہلے کوئی ان کی ساتھ کچھ نہیں تھا کچھ بھی پہلے تھوڑی بہت ہوئی ہے اس نے پہلے میں نے بتایا جیسے تو اس نے میرے بھائیوں کو پہلے بھی بولا تھا کہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے کہ بھی چھوڑی چھوڑی باتوں پہ بھائی انسان مار گیجے میرے ساتھ میں میرے ہریانہ کے جیتے ہیں بھی سناکار ساتھی ہیں سب ہی وہ آئے ہوئے ہیں اور میرے گھر والے ہیں میرے بھائی چاچیا داؤ سب ہی آئے ہوئے ہیں